اسلام علیکم ذرا ایک ایسے پروجیکٹ کا تصور کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ آپ اسے باید تقمیل کو پہنچنے نہیں دیکھ سکیں گے کیا آپ اپنے اندر ایسے کسی منصوبے کا حصہ بننے کا حصلہ پاتے ہیں؟ امریکہ میں جانس خوپ کنز یونسٹری کے اپنائیڈ فیزکس لیوارٹری جے ایچ یو اے پیل سے وابستہ ڈاکٹر پرولف میکنٹ کا جواب تھا بلکن میکنٹ اور اس کے ساتھیوں نے حال ہی میں ایک ریپورٹ شایع کیے جس میں ایک انٹرسٹریلر پروب یعنی بینل نجوب مشن بنانے کا تصور پیش کیا گیا ہے جو سٹاروں کی درمیان واقعے خلا میں رہ کر تحقیق کرے گا امریکی خلای ادار ناسا کے برسوں پہلے خلا میں بیجے گئے وائجر مشن اب بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں مگر میکنٹ کا پروب ان سے کہیں آگے اور سرط سے سفر کرے گا اور توقع ہوئی کہ یہ زمین کو چھوڑ کر جانے پچاس سے سو برس بعد تک کام کرتا رہے گا وہ کہتے ہیں ذرا سوچئے کہ یہ سن دوہزار چھتیس میں لانچ ہوتا ہے اور اس کا فرضی مشن دوہزار چھاسی میں اکتام کو پہنچتا ہے اس وقت میری عمر تقریباً ایک سو تیس براؤس ہوگی مجھے اس کی فکر نہیں ہے ایسی چیزیں آپ دوسروں کو سوم کر جاتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ فوری تسکین چاہتے ہیں تو خیرانہ ورڈی سے دور ہی رہیں وائجر ون اور وائجر ٹھو نے دوہزار دس کی دہائی میں اس وقت تاریخ رقم کرتی جب وہ ہمارے سورج کے گرد موجود گرم گیس کے بلبلے ہیلو ستیر کی حدود سے باہر نکل کر انٹرسٹیلر میڈیم یعنی بین اللجوم واسطہ میں داخل ہوئے یہ قلعہ کا وہ حصہ ہے جو ذرات گرد اور ستاروں سے پیدا ہونے والی میکنہ جسی لہروں سے برا ہوا ہے چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ پھیلے روانہ ہونے والا وائجر ون اب تک صرف 23 ارب کلومیٹر کا فاصلہ دوے کر چکا ہے یہ فاصلہ زمین اور سورج کے فاصلے کا ایک سو پچپن گناہ ہے اور سائنس دانوں نے ایسے ایسٹرونومیکل یونٹ یعنی فلکیاتی اکائی قرار دیا ہے تاکہ گننے میں آسانی رہے وائجرز نے ہمیں کے گشان کے ماہول جس کا حصہ سورج بھی ہے نیا عمل دیا ہے مگر یہ ان کے بیجے جانے کا بنیادی مقصد تا ہی نہیں ان کا اصل کام تو مشتری زہول، نیپچون اور یونٹس سیاروں کا جائزہ لینا تھا اور یہ کام انہوں نے بہت شاندار طریقے سے سر جام دیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو معلومت پرام کی وہ تو ایک بونس ہے میکنیٹ کی ٹیم اس مقصد کو بھلٹ دینا چاہتی ہے جی ایچیو ایپیل کی علینا پروور نیکو وا کہتی ہیں وائجر پر لگے آلات سیاروں کو جاننے کے لیے بنایا گئے تھے نہ کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ بھیلو سفیر کے کنارے پر کیا ہو رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ مجووزہ انٹرس ٹیلر فو بنایا ہی اس مقصد کے لیے جائے گا کہ وہ ستاروں کے درمیان موجود کھلا کے بارے میں تحقیق کریں یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ مشن کسی ستارے پر تحقیق کے لیے نہیں ہے ویسے بھی قریب ترین ستاروں تک کسی پار پروپ کی رسائی موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن بھی نہیں ہے مگر مجووزہ کھلای گاڑی ستاروں کے درمیان موجود کھلا میں سفر جاری رکھے گی خیال ہے کہ یہ اسپیس گراب کھلای گاڑی آٹھ سو پچاس کلو گرام وزنی ہوگی اور اس پر لگے سنسر کھلا کے اندر موجود چارجڈ اور نیوٹرل پارٹیکلز میکنہ تیسی میدان اور گرد کی پیماش کریں گے اس پروپ کو دوہزار تیس میں روانہ کیے جانے کی توقع ہے اور اسے ایک سوپر راکٹ کے ذریعے اپنے سفر پر بیجا جائے گا تاکہ اس کی ولایسٹی رفتار بہت ہی تیز ہوگی یہ ایک ہلائی گاڑی محض چھ گھنٹے اور پچاس منٹ کے اندر چاند کے مدار کے بریب سے بلکل گزر کر ساتھ ماہ میں سیارہ مشتری کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گے اس مقام پر وہ ایک ایسا زاویہ اختیار کریں گی جیسے اس کی رفتار چھ سے ساتھ اسٹرانانمیکل یونٹس پی سال ہو جائے گی یعنی وہ ہر بارہ ماہ کے دوران ایک ارب کلومیٹر سے زیادہ فاصلت دوئے کریں گے اس مشن کی عمر وائجر سے زیادہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وائجر کی بیٹریوں اب کمزور پڑتی جا رہی ہیں اس لیے اب وہ ایسے زیادہ اہم آلات کو دوانائی فرام نہیں کر رہے ہیں مگر ناسا میں اب ایسی بیٹریوں بن رہی ہیں جو دیر تک دوانائی فرام کریں گی اس لیے توقع ہے کہ یہ انٹرسٹیلر فرام زمین چھوننے کے سو برس بعد بھی فار ہوگا اور ایک کرب کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری سے زمین پر معلومات پیچتا رہے گا اس منصوبے سے وابستہ ایلی اسکوکوروس کا کہنا ہے کہ ہم نے سائنسدانوں کے خوابوں کو انجنئرین کی مدد سے تعبیر دینے کا بیڑا اٹھایا اگر اس منصوبے کے لیے درکار فنڈنگ مل جاتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ فرام اپنے سفر کے دوران نظام شمسی کو چھوڑنے سے پہلے ہمیں کسی دلیچسپ چیز کا پتہ دے دیں شاید یہ پلوٹو کے پاس سے گزرے ہمیں دوہزر پندرہ میں نیو فورائزن مشن کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کی اہگ جلک دیکھنے کو ملے یا شاید ہم ان برفیلے اجزام سے مل پائیں جو پلوٹو ہی کی مدار میں مہوے کردش ہیں پروجیکٹ کے سائنٹس پوائنٹس برینٹ کہتے ہیں کہ ہیلیو سفیر سے پھرے بھی بہت تحقیق کرنا باقی ہے کیونکہ وائجر نے ہمیں جو معلومات پران کی ہیں اس سے سورج کے بلبلے کے بارے میں نئی سوالات جنم لیا ہے پروجیکٹ کے سائنٹس پوائنٹس برینٹ کہتے ہیں کہ ہیلیو سفیر سے پھرے بھی بہت تحقیق کرنا باقی ہے کیونکہ وائجر نے ہمیں جو معلومات پران کی ہیں اس سے سورج کے بلبلے کے بارے میں نئے سوالات نے جنم لیا ہے چار اشاریہ چھ ارب سال پہلے ہمارا نظام شمسی برنا شروع ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ مکنازی بلبلہ بھی بنا جو کیکشاہ میں سفر کے دوران اب ہمیں گرد اور بلازمہ سے بچاتا ہے ہمیں نہ صرف موجود حالات کو سمجھنے میں بلکہ یہ جاننے میں مدد دے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اس سے ارتکا کا عمل کس طرح سے متاثر ہوا ہے اور ہماری اگلی منزل کہاں ہے زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم اپنے موجودہ انٹرسٹیلر بادل کو جس سے یہ ہیلیو سفر چھ ہزار سال گزر رہا ہے چھوڑنے والے ہیں ہم بلکل ایک نئے خطے میں داخل ہو رہے ہیں انٹرسٹیلر اگروپ کے لیے درکار ایک شالیہ چار ارب ڈالر ملنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ امریکہ میں سولر اور سپیس پیزکس کے سائزدانوں کی ترجیحات کیا ہیں اور ان کے لیے کھن دوسرے موضوعات پر تحقیق اہم ہے ہو سکتا ہے وہ سوچیں کہ ان منصوروں پر رقم خرچ کرنا زیادہ اچھا ہے زمین کے قریب سورج کے اثر کے بارے میں تحقیق کریں اس وقت تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پارکر سولر پروپ سورج کی بیرنیو فضا کے پاس سے گزرا ہے جو سورج کی سطح سے صرف آٹھ ملین کلومیٹر دور ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ